چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے کہا اگر پی ٹی آئی کی سطیفے منظور ہوئے تو زمنی الیکشن ہوگا قاسم سوری نے کسی رکنے قومی اسمبلی کے سطیفے کا کیس نہیں بھیجوایا تھا ہاں ان کے مطابق چلتے رہیں گے ہمارے فیصلوں سے کوئی ناراض یا خوش ہوتا ہے تو ہوتا رہے سکندر سلطان راجہ نے مزید کیا کہا جانیں گے زلکرین اقبال سے جے زلکرین بتائے گا کیا گفتگو کی قانون بڑا واضح ہے کہ زمنین تخابات ہوں گے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمنین تخابات کے والے سے آئین بہت واضح ہے اور ڈیجیٹل مردوں شماری کو انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس سسن کی اطلاعات آدمی کے وہ ڈیجیٹل مردوں شماری ہے دس سے حکومت شروع کرنے کے رادہ جاتی ہے اس حالے کو انہوں نے کہا مقومت رافتے میں ہے کہ اکتیس دسندر دوہزار بائیس تک یعنی ریوان سال کی اکتیس دسندر دوہزار بائیس تک یعنی ریوان سال کی اگر وہ شائع نہیں ہوتے بروقت نتائیس اس کے بعد جو نئی مردوں شماری ہے یعنی دیجیٹل مردوں شماری اس کی بنیاد پر دوہزار سہیچ کا جو اکتوپرن ہونے والا الیکشن ہے وہ بھی انہوں نے کہا مشکل ہو جائے گا تو ہم نے جو دوہزار سپران کے جو مدودہ انتخابات جو جائے جاری ہونے ہیں مردوں شماری کے انہوں نے یہ ساری باتیں ہیں جو ان کی جانے چاہیے گی تاموں نے یہ بات باردے کی ایک برخل سے کہ اگر اور سشتی سے منظور ہوتے ہیں ساری چین ساتھ کے تو انہوں نے کمیشن پاکستان زلنین تکہ بات کے لیے تیار ٹھیک ہے سلکران آپ کا بے حد شکریہ